اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو حیر و آفیت میں رکھیں یہ نہیں جی ڈونٹ سوائب تر سکرین آپ دیکھیں کہ یہ کیا کالے چنے اور یہ کن بنانا سیکھتے ہیں نہیں جی کالے چنے بھی بنانا ایک کمال کی بات ہوتی ہے اس کے شوربے کا ذائقہ چھوٹے گوش کے شوربے سے ملنا شروع جاتا ہے اگر آپ اس کو بہتی پیار سے بنائیں اور جو سچی بات ہے ہر گھر میں روز الفریڈو پاستا یہ وہ تو نہیں نا بنتا جب شادی بھی ہو تو ایک کا دن کی یہ دشید ہوتی ہے بعد میں ساسو مانگیں گی چل پکا کر یہ چنے تک چنے میں ہوں گے لسن پیاس تیرتے تو کیا رہے گی عزت یہ بڑھتے ہیں جی انگریڈینٹس کی طرف یہ ہیں جی سپائسیز اور یہ ہیں لسن پیاس ٹامٹر ہنجی اور وہ ہیں پیچھے چنے ان کو آپ بھی گولیں آج کل بہت گرمی ہے میں تو آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی جی ساری ساتھ بھی گولیں ساری رض گو کے صبح اٹھے تو چنے ویسے ہی جونسی ہیں وہ بسکے ہوتے ہیں جی حراب ہو جاتے ہیں اس لیے آج کل جن سے وہ ٹائم سے بھی گوئیں اور میں تو تھوڑا سا نمیتھا سوڑا شامل کر لیتی ہوں اس سے جونسے ہیں چنے بہت درم ہو جاتے لیکن اس میتھے سوڑے پانی کو آپ نے اچھے سے بعد میں ڈرین آؤٹ کر دینا اچھے سے دھو لینا یہ لیں جی اب ہم نے کوکر میں شامل کر دی تھے چنے اور سار آپ نے لسن پیاس اور دماتر اور بہت تھوڑا سو میں اندر ادرک بھی شامل کرتی ہوں یہ لیں جی اب ہمارا ناماک لال میر چھل دی سوکہ دنیا اور زیڑا پاؤڈر یہ سب اس میں شامل کریں گے اور اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ آسانی پندرہ سے بیس منٹ میں وہ پانی ڈرائ ہو جائے جب آپ پانی ڈالیں اتنا ڈالیں کہ چنے بس اس میں بھیجیں بہت زیادہ گڑا بھر کے پانی نہ ڈالیں جیے گا کہ جب کوکر کھولیں تو بنائی سے پہلے آدھا دن آپ جو سا ہے اسی کام میں لگے لیں گے پانی ڈرائ جی یہ لیں جی اب ہم نے لگایا پریشر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ لیں جی اب ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کوکر کر دکرے موس کیا آپ دیکھ چکی ہیں پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے بہت نیچے تھوڑا سا کونٹیٹی میں ہے یہ دیکھیں جی اب آپ کو نظر آ چکے ہیں اب یہ پانی چھٹکیوں میں ہوشک ہو جائے گا اور ابھی آپ کو اس کے اندر لسن پیاس و ٹماتر نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کی بنائی شروع کریں گے تو پھر یہ سب بھی غائب ہو جائے گا اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں آئل ڈالے ہیں آئل ڈالیں گے تو جی اب اس کی ہم کریں گے اچھے سے بنائی چنوں کی بنائی جتنی اچھی کریں لسن پیاس ٹماتر سب کچھ ہو جائے گا غائب نہیں تو جب بھی آپ بنائیں کہ بس پریچر لگایا کھول دیا تو پھر وہ مچھلی کا طلاب ہی بنتا ہے جی اوپر پیاس تہ رہے ہیں ٹماتر تہ رہے ہیں لسن بھاگ رہے ہیں اور اندر چنیں جائے کچھ رہ دیا ان کو پھر بیٹھ کے آپ چبیں تو وہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہتا اور چنوں کا سارا ذائقہ برباد ہو جاتا ہے اب ہم نے اس میں ایک ڈالی ہری ہری سی مرچ اور یہ بہت خوشبو دیتی ہے دیسے ہاں مسالہ بنیں تو ہری مرچ کا ارومہ کیا ہی بات ہوتی ہے جی اب ہم اس کو اتنے اچھی سے بنائی کریں گے کہ اس کے اردگر سے بھی ہلکہ ہلکہ جو سا ہے وہ آئلنگ کا ناشو ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا وہ آئلنگ کا ناشو ہو جائے گا تو آپ کی وہ بنائی کی نشانی ہوگی کہ کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ لوگ جو ساں ہیں وہ یہ بنے ہوئے چنیں بہت اچھے سے چھوک سے کھاتے ہیں اور بنے ہوئے چنیں جونسے ہیں ان کا ذائقہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے شوربے والے سے اور اس کا مسالے کا بھی مذہب ہوتا تھا ہے اور کچھ لوگ اس کو سیلڈ میں بھی بنا لیتے ہیں اس کے اندر پیاس گھرا کارتے ہیں اور تو اس کا چنے کا سیلڈ بھی ساتھ پر تیار ہو جاتا ہے یہ جی اب ہم جیسے جیسے بنائی کرتے چاہ رہے ہیں آپ کو لسن پیاس ٹرماتر جونسے وہ غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور مسالہ جونسے بہت اچھا سا یک جانسہ بن رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسالہ جونسہ ہے وہ کیسے ملائیم سا ملائی جیسا نرم ملائیم ہوتا جا رہا ہے دانے دار ہو رہا ہے اور اس کے اچھے سے بنائی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کا اب آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ جی ایسے ہوئی نا بات یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مسالہ بنا ہوا یہ جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنا کس حد تک نرم ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جونسہ وہ گلاوٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے جب بنائی کی ہماری کمپلیشن ہو جاتی ہے تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے چنے کالے ہوں یا وائٹ جتنے اچھے سے بنائی کے ساتھ بنے ہوں اتنا ہی مساتا ہے یہ ہماری روز مرہ کیلی چیز ہوتی ہیں اور یہ ہر گھر میں بھی بنتی ہیں اور ہر ایک کو اس کا تیسٹ بھی اچھا لگتا ہے بہت سے مردھرز رات جونس سے موسی دالیں نہیں کھاتے لیکن کالے چنے اور وائٹ چنے ان کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں اس لیے بہت اچھے سے بنائی کے ساتھ بنائیں تاکہ کھانے والا اس سے لطف اندوس ہو آپ روز چاومین اورٹی جومی چونو والی دیشز تو گرمین ہی نہ بنتی اور نہ ہی کھائی چاہتی ہیں یہ نہیں جی اب ہوگی ہے ہماری بنائی بلکل کمپلیٹ اس دلگے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اوائل جونس ہے وہ لشکر لگا رہا ہے نظر آنا شروع ہو کیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری بنائی جونسی ہے وہ آل موسٹ ڈن ہنجی اب آپ اس کو دیکھ چکے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف ہنجی اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اتنا پانی شامل کریں گے کہ جتنا ہمیں شور بار ریکوائیڈ ہے اور بیس سے پچیس منٹ اگین ہم پریشر لگا چکے تاکہ جونسی ہیں چنے وہ نرموں ملائم ہو جائیں ہنجی اب ہم اپنے پریشر کا ویٹ کریں گے اور آفٹر ٹوئنٹی فائی منٹس یہ لیں جی اب ہم نے ڈالا کالی میرچ اور گرم حسانہ اور اس کو ہم حلقا سا کوک کریں گے تاکہ جونسے ہیں وہ یہ دونوں چیزیں چونسی ہیں شور بے کے اندر میکس ہو جائیں اب ہم آپ کو شور بے کی حالت بھی دکھاتے ہیں ہمارا شور بہ دیکھیں کیسے ایک جیسا گر رہا ہے نہ اس کے اندر پیاس باگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ ٹا مارٹر باگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چونسی ہیں وہ ہلکے ہلکے سے کریک پھڑ چکی ہیں جو کہ اس بات کی انسانی ہوتی ہے کہ یہ جی گلاوٹ میں بہت اچھ اس کنڈیشن میں ہو گئے ہیں اب یہ جی ہمارے مزے دار سا چنہ شور بہتیار ہے اوپر آئی ہے ہلکی ہلکی سی تری ایسے چنے کھانے کا بہت مزا آتا ہے لا جواب ہوتے ہیں جو گلاوٹ میں بھی آلہ ہوں اور ان کا شور بانہ بہت اتنا پانی ہو کہ وہ کنگل پانی ہی لگے اور نہ ہی اتنا گاڑا ہو کہ اس کا چاولوں کے اوپر مسالہ بن جے یعنی کہ اس کی کنسسٹنسی آپ بہت اچھی رکھیں آپ ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی